دیکھئے میں جو سلام کی بات کا آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا وہ سلام کی جو حیعت ہے جو اس کا داخلی لہجہ ہے وہ منخبض سے الگ کرے گا اور وہ لہجہ کشاؤ گا وہ بھی مرسیوں میں ہی موجود ہے مرسیہ سے بغاوت کر کے نہیں ہے مرسیہ میں سب کچھ ہے ہمارا نوحابی مرسیہ میں ہے سلام بھی ہے مگر میں آپ کو پانچ مطلع اس وقت سناؤں گا اور کہیں اور سے نہیں میر صاحب کے مرسیوں سے اور وہ سلام کے مطلع ہیں اور میں بھائی ظاہر اس بات ہے بہت معمولی سا عدب کا تعلیب علم ہوں مگر میرے کم مطالعے میں اتنا مطالعہ مطالعہ میرا نہیں ہے مگر پھر بھی غزل کا ایک بھی مطلعہ اس لہجہ کا مجھے نہیں مل پایا واقعی لوگ بہت پڑے لکھے ہیں بہت قابل ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کہہ بھی رکھا ہو اور پڑھ بھی رکھا ہو مگر میں معمولی سا تعلیب علم میں مطلعہ سناتا ہوں اور سفر کربلا کی طرف بڑھئے آپ حضرت مسلم ابن عقیل کے جو بچے ہیں یتیم ہیں یتیم آنے مسلم کوفے کی گلیاں ہیں اور ہاتھوں کی لکیروں سے زیادہ الجی ہوئی کوفے کی گلیاں اور اس میں یتیم آنے مسلم اور سلام کا مطلع دیکھیں لہجہ ہوتا ہے اور وہ بیعت ہے اگر میں نہ کہوں کیا ہے تو اسے آپ بیعت اس مطلعہ ہی مانیں گے اور پوری غزل کی دنیا میں آپ کس قیفیت کا مطلعہ آپ لے کے دیئے دیکھیں اب میں پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ صاحب غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا شم میں بھی جلاو تو اجالہ نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں سلام کا لہجہ کیا ہے اور مطلعہ کیا ہے میں چونکہ اپنے مجمع میں اس لئے میں بتا دے رہا ہوں ورنہ اگر میں باہر کہیں دوسری بز میں ہوں اور نہ بتا ہوں یہ کہاں کیا ہے تو آپ آدمی سر بھونے گا وہ کہے گا یہ کیسا مطلعہ ہو گیا غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا شم میں بھی جلاو تو اجالہ نہیں ہوتا ایک اور میں بیعت پیش کروں گا میں پانچ بیعتیں پیش کروں گا مگر اس وقت بیعت نہیں میں مطلعہ کہتا ہوں ایک اور سلام کا مطلع حضرت مسلم کے لئے پیش کرتا ہوں کہ صاحب ملتے ہیں اب وہ اس مجمع میں وضاحت کی ضرورت نہیں پس منظر اور سب مرسیہ بھی سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں سب کہ ملتے ہیں کہاں سات کے کھیلے ہوئے بھائی ملتے ہیں کہاں سات کے کھیلے ہوئے بھائی افسوس کہ ہم آج اکیلے ہوئے بھائی ایک مطلعہ پیش کرتا ہوں میں جب کرولا میں داخلہ شاہدی ہوا میرنیس جاہر سی بات ہے اب خیمے کہاں نصب ہوں گے اور شہزادی سے جاؤ پوچھو جہاں زینب کہیں وہاں خیمے لگاؤ ابباس تم کرسی وہاں لے رکھو اور وہاں کناتے وہاں کھنچو اور اکبر کو بلاو اور ساری تیاریاں ہیں یاسوب بھائی کیا بجمہ مسالمہ ہو رہی ہے میں سلام کا مطلعہ پیش کرتا ہوں اکبر شگفتہ ہو گئے سہرہ کو دیکھ کر اکبر شگفتہ ہو گئے سہرہ کو دیکھ کر ابباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر ابباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر آپ دیکھیں ایک مسرے میں وہ پورا پس منظر وہ پوری تاریخ یہ یہ یعنی دیڑھ سو سال پہلے اب جو سلام کہے جائیں گے ان کا لہجہ وہاں سے تائین ہو رہا ہے اور میر صاحب جو ہے وہ بنیاد سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس پہ سلام کی جو حویلی ہے وہ بنے گی اور تعمیر ہوگی ایک میں ایک اور سلام کا مطلعہ پیش کرتا ہوں وہ بھی مرسیہ سے ہی اور وہ کیا کہنے حالانکہ جو مرزا دبیر والا مرسیہ ہے کہ بانوں کے شیرخار کو ہفتم سے پیاس ہے کہ آج صاحب اس کی کیفیت کا کوئی جواب نہیں مگر میر صاحب کی یہ بیعت آپ سن لیئے عجیب و غریب انداز کی کہ حضرت علیہ السغر کو امام حسین جو ہیں وہ جب آشور کے دن آغوش میں لیتے ہیں اور شب آشور کی جو کشمکش ہے اور وہ کیفیت اور اس میں پانی کا نہ ہونا اور خیموں کا استراب تب وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کے جب دیکھتا ہے وہ آپ قیامت ہے قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے جیسے اب یہاں کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں اور جن کا مطالعہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے ٹھیک ٹھاک مطالعہ آئے میرا مگر پورے غزل کی دنیا میں مجھے اس کیفیت کا مطلعہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں روئے ہیں فرقت شہ علی جنام میں روئے ہیں فرقت شہ علی جنام میں نرجس کے پھول تہر رہے ہیں گلاب میں یہ مطلعہ آپ تمام شوارہ ہیں جانتا ہے مطلعہ تجسس اجازی موجود ہے اس وقت اس پورے دنستان کی جو وہ لہجہ ہے اس کے آخری جو چند چراغ ہیں وہ یہ سب یہاں روشن ہیں اس وقت موجود ہیں اللہ ان سب کو صحت و سلام تسرہ کے خود اجاز مامو موجود نگیر صاحب جرار بھائی موجود ہیں مگر آپ یہ دیکھئے کہ اس اندہ مطلع کہنا آپ کتنی محنت کرتا ہے شاعر مطلعے کے لئے اور یہ یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں یہ اس طرح کے نادر مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس ایک مطلع اور اب میر صاحب کا ہی پیش کرتا ہوں چونکہ مولا کائنات کے لئے یہ مجلس مسالمہ ہے اس لئے یہ بیعت حضرت عباس کے مرسیہ کی کہ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں عباس کربلا میں حالی نہروان میں عباس کربلا میں حالی نہروان میں یہ میں نے پانچ مطلع سلام کے پڑھے جو میں نے مرسیہ کے دامن سے اٹھائے ہیں اور سلام کے یہ پانچ مطلع ہیں تو یہ ہمارے سلام کی جو سنف ہے اس کا تعین کہاں سے ہوگا اس کی جڑے کہاں ہیں یہ میرے خیال سے کافی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھیں چونکہ مجھے میں اتنا وقت نہ لیتا اور آئندہ وقت نہیں لوں گا شورا کے لئے مگر نظیر باقری صاحب کو بلانا ہے جنہوں نے جدید مرسیہ اپنے اہد کا مرسیہ تھا اور کس کس انداز میں کس کس موضوع پہ چاہے وہ ہسی ان کا موضوع ہو چاہے وہ ہاتھ چاہے چادر چاہے وہ آزان چاہے حسن حضرت علی اکبر کے لئے مرسیہ کے دامن سے اٹھاتا ہوں کہ نید میں ڈوبا ہوا ذہن بھی تازی ہو جائے نید میں ڈوبا ہوا ذہن بھی تازی ہو جائے یہ ازا دیں دیں تو پھر بت بھی نمازی ہو جائے یہ میر نظیر باقری کا مطلع ہے سلام کا مطلع ہے مرسیہ کے دامن سے اٹھایا ہے تو یہ ہمارے پاس بڑی عظیم روایت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس شاعری جو ہے اس کی جڑے بہت مضبوط ہیں اس کا پسمنظر اس کا لہجہ بہت مضبوط ہے اور اسی کی ترجمانی کرنے والی شخصیت یعنی مرسیہ اور سلام اور تمام اصناف کا ایک بے نظیر کہہ لیجیے عدیم النظیر اور عدیم الفقید اور عدیم المثال شاعر جناب میر نظیر باقری موسیقی موسیقی